سبان کے ذریعے تمام ہم نے ترقیب دی ہے دراصل پوری قوم کو یہ پیغام دی رہا ہے کہ یہ تو ضرورت ہے کہ پاکستانی پرچم سلے پوری قوم متحد ہو جائے رنگ بھریں گی پرچموں سے پاکستانی قوم بیزار ہے یہ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی پارڈی افیلیشن اپنی وابستگیوں کو ایک سائیڈ لائن کرتے ہوئے قومی پرچم سلے ایک ہو جائیں کیونکہ اس وقت جو اندرونی و بیرونی چیلنجز ہیں اس کے لئے ضرورت ہے کہ جتنی براظریاں ہیں جتنے زبان دولنے والے ہیں جتنے مسلک ہیں پتھان پنجابی اسرائی کے بلوچ ماجر پنجابی بزاروال جتنے لوگ بھی ہیں سیاستنی دیومنی بریلوی اہل ایڈی سبے پلیٹ فارم پر آ جائیں اور پاکستانی پرچم سے متحد ہو جائیں پاکستانی نے انیشیٹ کیا ہے ہم نے اپنے پرچم پارڈی پرچم کو اپنے دستر تک محدود کر دیا ہے اور ہم نے آج یہ تیہ کیا ہے کہ آج کے بعد سڑکوں پر پاکستان کا جو بھی پروگرام ہوگا ہم اسے صرف پاکستانی پرچم کو لائیں گے اور ہم تمام سرسی جماعتوں کو مذہبی جماعتوں کو علاقے جماعتوں کو انجیوز کو ان کا بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کی آپ بھی تقلیت کریں اور پاکستانی پرچم کو صرف لائیں سڑکوں پر ریلیوں میں صرف پاکستانی پرچم ہو اور آپ کے دفاتر کے اندر بیسے گا آپ کا پاڈی کا پرچم ہو لیکن اس وقت پاکستانی پرچم کو سر بلند کرنا بہت ضروری ہے امریکہ میں دیکھیں یورپ میں دیکھیں آپ سرکی میں دیکھیں جسے عرب ممالک میں مللیس میں جو انقلابات کے رہ روگی ہے وہاں پر بھی صرف ان کے ممالک کے پرچم ہوتے ہیں قومی پرچم ہوتا ہے لیکن پاکستان کے اندر پانچ ہزار شہزار چھتیز مختلی رنگوں کی پرچم میں پاکستانی پرچم ہوگی تو بہتر ہے کہ ہم اپنے قومی پرچم کو جو ریگارڈ ملنا چاہیے جو ڈگ لیٹی ملنی چاہیے وہ ہمیں اسے دیں انشاءاللہ اس پرچم تلے جب ہم متحد ہوں گے جب ہم بھیگ ہوں گے پھر امریکہ کی تو ایک سمجھ آل نہیں ہے کیا ہماری طرح دیکھیں اس کے ہمت نہیں ہے کہ ہماری بیٹی آفیہ اور دیگر بچیوں کو اقواہ کر لے اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ ریمنٹ اس پل کے آئے اور دندناتا ہوا قتل کر کے چلا جائے اور کوئی اس کو چیلنج کرنے ہوانا بھی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسائل کا حال اس وقت ایک چینج کے لیے ایک تبدیلی کے لیے یہ پہلا نفتہ آغاز ہو سکتا ہے ایک پہلا پتھر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پرچموں میں چھوڑ کر پاکستانی پرچم کو لے کر نکلیں بہت بہت شکریہ موسیقی پاکستان پاکستان زندہ آباد ہم لے کمیں ہم لے کمیں کتا تک کتا تک کمیں ہم لے کمیں ہم لے کمیں